وہاں سے بھی آنے چاہیے وہاں سے بھی آنے چاہیے اس کا نام کیا ہے بتاؤ جو یوگی اور موڑی کو روک سکے گا اس کا نام بتاؤ ناجائز اولاد سے کہنا چاہ رہا ہوں میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو اصل دماغ ہے جو میں ان لوگوں سے مقاتب ہوں آج جو ان ظالموں کے ہاتھ میں تم نے بندوق تھمائی ارے یاد رکھو چار گولیاں چلاو یا لاکو چلاو اسی کی زبان بن نہیں ہوگی ہاں اگر اللہ نے تائے کر لیا کہ میری موت ہوگی مگر میری زبان تم بنوگے تم بنوگے نہ میری زبان میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ میرا کام کروگے یہ میرا کام نہیں آپ کا کام ہے کیا آپ ڈر ہوگے کیا آپ گولیوں سے ڈر ہوگے کیا آپ ظالموں سے ڈر ہوگے کیا حکمرانوں سے ڈر ہوگے کیا تم موڈی سے ڈر ہوگے کیا تم اکیلے سے ڈر ہوگے کس سے ڈر ہوگے بتاؤ پھر کس سے ڈر ہوگے کس سے ڈر ہوگے تم جب اللہ سے ڈرتے تو گردو جمالی تمہارا کیا بنا بتاؤ تمہارا بھائی تمہارا بیٹا تمہارا چچا بنا جب تم رب کریم کی محبت کا دعویٰ کر چکے تو تم نے گواہ بنا دیا زمین اور آسمان کو تو ساتھ تاریخ کے دن درنا نہیں پکار کر جانا پولنگ بودھ کو حمد سے جانا پولنگ بودھ کو اور پتن کے نشان پر بٹن دبانا یہ کہہ کر کہ میں یہاں کا ودائق بننے والا ہوں کریں گے نا آپ کریں گے نا آپ میرے عزیز دوستو اربز لگو لگاؤ نعرہ دوا کے لگاؤ جھون کر لگاؤ مستو کر لگاؤ پورا مبارک پور میں آواز جائے پورے آزم گوہ میں جائے پورے یو پی میں جائے موڈی کے کانوں میں جائے اکیلیش کے دل میں جائے لگاؤ نعرہ دوا کے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اب ہماری تھوڑی بات سن لیجئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کوئی آپ سے کہے گا ہمارے جانے کے بعد کوئی کہے گا کہ اگر گڑڈو جمالی یا مندلیس کے آٹھ دس پرتیاشی جیت جائیں گے ودایق بن جائیں گے تو کیا ہوگا آپ ان کو بتانا ان کو آپ پیغام دینا اور جس کے دل و دماغ میں یہ بات ہے ان تک ہماری بات پہنچا دینا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں پانچ سو چالیس کی ایوان ہیں جس میں منلس اتحاد المسلمین کے دو سانسد ہیں کتنے ہیں دو ہیں اور جب دونوں میں سے ایک کھڑے ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ میں آپ کی بات کرنے کے لیے آپ کی انصاف کی بات کرنے کے لیے غریب مظلومتی پچھنا دلد کی بات کرنے کے لیے تو کیا ہوتا ہے ہم جب کھڑے ہو جاتے ہم جب کھڑے ہو جاتے جب دلد کی بات کرنے کے لیے ہم بیٹ کر کے سنویدھان کو بچانے کی جب بات ہم کرتے ہیں تو بی جے پی کے تین سو چھ امپی کھڑے ہو کر ہوئیسی کو بولتے ہیں بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا تو معلوم ہوا تو معلوم ہوا تو معلوم ہوا کہ ہوئیسی اسد الدین ہوئیسی صرف السنکہ سماد مسلمان کی بات نہیں کرتا اسد الدین ہوئیسی صرف دلیتوں کی یاتی پیشڑا دیواسیوں کی بات نہیں کرتا اسد الدین ہوئیسی جو کمزور ہیں اس کو طاقتور بنانے کی بات کرتا اور کرتا رہے گا ہم نے کبھی بھی مذہب کے نام پر بھیٹھ بال نہیں کیا میری کوئی ایک ایسی تقریر دکھا دو جہاں پر میں نے کسی سماج یا کسی مذہب کے بارے میں کہا میری لڑائی سمیدھان بچانے کی ہے اگر ظلم ہمارے ہندو بھائی پر ہوگا تو میں مبارک پور کے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح جو ایسی یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے تم پکارو میں دور تاوا تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائیں گا تمہاری لڑائی لنے کے لئے اگر مبارک پور کا دلیت آواز دے گا کہ ایسی یہاں جاؤ امبیٹ کر کے سمیدھان تو بچانا ہے امبیٹ کر کے مان اور سمان تو اٹانا ہے تو خدا کی قسم اویسی اس دلیت پریبار کے ساتھ کھڑا ہو کر لڑائی لڑے گا اسی لیے اسی لیے جب دو آزار انیس میں ہیدر آباد کی عوام نے ہم کو چوتھی مرتبہ رکن پارلیمان امپی بنایا تو ہم جب حلف لینے کے لئے گئے تو بی جے پی کے تین سو امپی نعرہ لگانا شروع کر دی ہم کو دیکھ کر ہم نے بھارت کے سمیدان پر اللہ کے نام پر حلق لیا اس کے بعد ہم نے نعرہ لگایا جائے بھی تو بی جے پی کے لوگوں امپی سناکے میں آگئے زبان کتر لیے بات میں ہم سے پوچھے یہ تمہارے دماغ میں کیسا آتا ہے ہم نے کہا دماغ میں نہیں ہمارے دل میں ہے بابا صاحب ہم بیٹ کر ہے ہماری سونچ اور فکر میں ہماری سونچ اور فکر میں کسی سے نفرت نہیں ہے ہم کمزوروں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں ہم کمزوروں کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں جس پر ظلم ہو رہا اس کے ظلم کو روک کر مظلوم کو انصاف دلانا چاہتے ہیں یہی لڑائی منلس اتحاد المسلمین کی ہے میرے بھائی آج کا دو مارچ کا دن میرے لیے ایک بہت ہی مبارک دن ہے کہ آج میری جماعت منلس اتحاد المسلمین کے اہیہ کے چونسک برس ہو چکے ہیں الحمدللہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ منلس نے حیدر آباد میں کیا کیا ہمارے پاس حیدر آباد میں منلس نے ساتھ ودائے کہے کوئی منتری نہیں ہے کبھی ستہ میں نہیں گئے نہ جائیں گے مگر ہم نے جن سے اوٹ لیا ان کے لیے ہم نے میڈیکل کالیج کو قائم کیا کب قائم کیا چالیس سا ہو گئے میڈیکل کالیج بن کر انجینئرنگ کالیج بن کر ایم بی اے، ایم سی اے، سکول آف نرسنگ، فارمسی، آرکیٹیکچر کالیج اور دو دو بے بڑے اسپٹال چلاتے ہیں جہاں پر کم سے کم پیسوں میں غریبوں کا علاج کیا جاتا ہے اور لوگ پھر بولیں گے اوے سی کے بھائی اکبر الدین کی باشن کے بارے میں بولتے ہیں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکبر الدین اوے سی نے اکبر الدین اوے سی نے اپنی ویدان سبا میں اپنے ویدان سبا میں اکبر الدین اوے سی نے وہاں پر ایک سمہوانی مہاکالی ٹیمپل ہے اور ایک جنگم میٹ میں راگویندرہ منڈپم ہے اکبر الدین اوے سی نے ہمارے پردیش کے مکہ منتری سے مل کر اس مندر کے ہمارے ہندو بھائیوں سے سرکار سے انہوں نے چار ملٹی پرپس فنکشن ہال سرکار سے منظور کروا ان دو مندروں کے لیے بیس کور سرکار نے منظور کیے یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ اوے سی بھڑکاو باشن دیتا ہے مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آج آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے جانے کے بعد ابلیس کی اولاد آئے گی ابو جہل ابو جہل ابو لہب کی ناجائز اولاد آئے گی یزید کے مردار دل رکھنے والے بھی آئیں گے اور آ کر بولیں گے بی جے پی ہے باجپا ہے اس کو کیا کریں گے تو آپ کیا جواب دیں گے ان لوگوں کو جب وہ لوگ باجپا کہیں گے تو آپ بولیں گے باجپا کو اگر مبارک پور سے کوئی ہرا سکتا ہے تو اس کا نام کیا ہے بتاؤ جو باجپا کو یہاں سے ہرا سکتا اس کا نام کیا ہے بتاؤ آواز میں اور طاقت آنی چاہیے وہاں سے بھی آنی چاہیے وہاں سے بھی آنی چاہیے اس کا نام کیا ہے بتاؤ جو یوگی اور موڑی کو روک سکے گا اس کا نام بتاؤ آپ اکیلیس بڑے اور چھوٹے اکیلیس دیکھ لو جنتہ نے کہہ دیا کہ ساتھ مارچ کے دن کس کو اور دیں گے کس کو اور دیں گے کس کو اور دیں گے